بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ آپ ٹی وی ون کینیڈا ضرور دکھا کیجئے آغاز میں خبر جو سب سے زیادہ اہم ہے آج کل کراچی میں تشدد کی کاروائیاں ابھی تک نہیں رکھ پائیں ہیں چوبیس گھنٹوں میں فائرنگ کے نتیجے میں جانباک ہونے والے افراد کی تعداد پندرہ ہو گئی ہے کبھی ایک پارٹی کی طرف سے اور کبھی دوسری پارٹی کی طرف سے الزامات ہیں این پیو اور ایم کیم کے ایک دوسرے پر الزامات ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں ایم کیم کے سربراہ نے پور امن رہنے کی تلقین بھی کی ہے اور پور امن سوک کا اعلان بھی کیا شکر خدا کا کچھ بہتری بھی آئی ہے آج کے دن لیکن یہ سسلہ رک نہیں پایا ہے پچھلے کئی دنوں سے اور اس مہینے میں اگر مارچ میں دیکھیں تو بہت زیادہ وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں پیپس پارٹی کیا کرے اتحادی ہیں دونوں کوشش دونوں کو کر رہی ہے سمجھانے کی لیکن بات ابھی تک بن نہیں پا رہی ہے اور اس کیلئے یقیناً ایک ایسی آپریشن کی ضرورت ہے جس میں بلا امتیاز جو ہے اور تمام لوگوں کے تحفظہ ضرور ہوں گے لیکن جو جنونلی جو واقعی دشتگرد ہیں ان کو پکڑنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے ونہا کراچی کی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہیں وزیر داخلہ رحمان ملک بعض اوقات بیانات ان کے کوشش تو وہ بہت کرتے ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا اس پہ دشتگرد حملے کی کوشش کی جا رہی تھی جس میں صدرت نے خطاب بھی کیا تھا اور دشتگردوں کو پکڑ بھی لیا گیا ہے یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں اس کے پیش سے تیسرا ہاتھ ہے تیسرا ہاتھ تو ضرور ہے لیکن حکومت کیا کر رہی ہے اور جو ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں یہ بات کہہ دینا کہ ایک کوشش تھی اور اس کو ناکام بنا دی گیا لیکن سامنے بات کہہ جب چیزیں ہیں وہ نہیں لائی جاتی بات کہہ چیزیں خبروں کے حد تک ہوتی ہیں ضرور حالات بہت خراب ہیں اور وزرد آخلا کہیں نہیں کہ کوشش بھی ضرور کر رہے ہیں لیکن کوئی ٹھوس چیزیں لوگوں کے سامنے بھی لانے چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی اس حوالے سے یقین ہو ایک اہم فیصلہ سپریمی کورٹ کا رینٹل پاور جو پراجیکٹ تھے ان کو جو ہے تمام معاہدے جو ہے سپریم کورٹ نے جو قلدم قرار دے دی ہیں غیر قانونی قرار دے دی ہیں اور کہا ہے کہ کمپنیوں سے تمام رقم سود سمیت جو ہے واپس لی جائے بہت سے وعدے تھے جب رینٹل پاور پانٹس آئے تھے تو لگتا ہے ایسا ہی تھا کہ شاید بہت سے صورتیات بجلی کی بہتر ہو جائے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ ہے اور مسائل ہیں وہ بڑھتے کے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جو وعدے تھے جو پاور جنریشن تھی وہ ہو نہیں پائی اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر جو ہیں پروید شرف صاحب پانی و بجلی کے اور دوسرے تمام لوگ جس میں ملوث رہے ہیں یا جو ادارے ملوث رہے ہیں کوٹ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کے خلاف جو قانونی کاروائی بنتی ہے وہ ضرور کریں فیصلہ بہت اچھا ہے امپلیمنٹیشن پھر نیب نے کرنی ہے اب وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال اتنے عربوں روپے جو جا رہے تھے کم از کم اس حوالے سے کچھ نہ گو جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے لوگوں کے بچ جائیں عوام کے بلکہ پیسے بچ جائیں حکومت کے بچ جائیں اور بہتر طریقے سے کہیں اور سے بجلی حاصل کرنے کے لیے استعمار ہو سکیں وزیراعظم یوسف زاگلانی کے خاندان پر اب کیا کہیں الزامات ہیں کیا ہیں ان کے دوسرے بیٹے علی موسف زاگلانی کے حوالے سے بھی ایک ممنوعہ کیمیکل تھا اس کی امپورٹ کے حوالے سے ان کا نام بھی سامنے آرہا ہے اس سے پہلے بھی ان کے ایک بیٹے کا نام جو تھا حج سکینڈل کے حوالے سے آتا رہا تھا وزیر اطلاعات کہتی ہیں کہ ان کے خاندان کا میڈیا ٹائل نہ کیا جائے لیکن کوئی بات ہوتی ہے تو سامنے آتی ہے نا کوشش یہ ہونی شاہی ہے کہ اس موقع پہ وہ جو خود جن کو پر الزام لگا جائے وہ سامنے آکے بتائیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میڈیا میں بعض کوئی خبر آتی ہے اور پھر وہ پھیلتی جاتی ہے اور جب ہائی پروفائل خبر ہو تو اس کو ظاہر سے بات ہے میڈیا کے اپنی ریٹنگ اور اپنی اہمیت ہوتی ہے تو وہ زیادہ اس حوالے سے پھیل جاتی ہے لیکن یہ بہرحال دیکھنا ضرور ہوگا کہ کیوں بار بار وزیراعظم کے خاندان کا نام جو ہے اس قسم کے سعودوں میں آتا ہے لوگ اس حوالے بھی ضرور جاننا چاہیں گے آئی جی پنجاب کے بعد اب پولیس چیف جو سندھ کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ پولیس کی وردی کا رنگ تبدیل کر دیا جائے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی سوالے سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا دیکھئے پولیس کی وردی کا رنگ بدلنے سے کر سورٹال بہتر ہوتی ہے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اب ایسے لگتا ہے کہ آپ کو پورے پاکستان میں پنجاب اور سندھ کے علاوہ بھی پولیس کی وردی کا رنگ تبدیل ہوتا جلد جو ہے وہ نظر آئے گا برطانیہ نے پاکستانیوں کے لیے نئی ویزا پالیسی جو ہے وہ جاری کی ہے آن لائن جو ہے وہ بھی ویزا اپلیکیشن پروسس ہو سکے گی اور سوڈنٹس کے لیے تین سال کی مدد بڑھا کر پانچ سال کی جاری ہے کچھ حوالے سے تو بہتر ہے بعض اگر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا کہ غیر قانونی طور پر بہت سے لوگ غیر مالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں بہتر حکومتیں بڑی سٹرکٹ ہو گئی ہیں پوری دنیا میں اور اس حوالے سے جب آن لائن چیزیں آ جاتی ہیں تو خاصی چیزیں ان کا ڈیٹا اس میں آ جاتا ہے تو میں خیال میں شاید یہ پوری دنیا کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہتر ثابت ہو وزیراعظم یوسیٰ وزاگلانی کی سربراہی میں اتحادی جماعتوں کا اور جو اپوزشن جماعتیں ان کے سربراہان کا جلاس ہوا ہے آرمی اسکری قیادت اس میں شامل تھی جو صورتحال ہے پاکستان امریکہ تعلقات کی اور قومی سلامتی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے کچھ چیزوں کو جو ہے اس میں خارج بھی کیا گیا ہے جس میں بیرونی ممالک کی اڈے بھی تھے اور بہت سی ساری چیزیں کنٹینرز پر ٹیکس لگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں نون لیگ تھوڑا سا ہزٹیٹ کر رہی ہے چیزوں میں لیکن دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس حوالے سے سامنے اس حوالے سے نہیں آنا چاہتا کہ کوئی ایسی چیز کیونکہ بعض وقت پاس ہو جاتی ہیں پارلیمنٹ سے لیکن اس کے بعد ان سے فارشات پر عمل نہیں ہوتا جو کسی کے حق میں ہیں وہ تو فوراں سامنے آ جاتی ہیں لیکن جو باقی سے فارشات ہے اس پر عمل نہیں ہوتا اس لئے تمام جماعتیں جو ہیں اس حوالے سے میں خل محتاط رویہ اختیار کی ہوئے ہیں امریکی صدر براک امامہ نے ایران سے تیل خریدنے والے ممالک کے خلاف نئی پرامدیوں کی منظوری دے دی ہے ایران کے لئے مشکل صورتحال ہے گو کہ جو ہے بیک چینل تو ہم نہیں کہیں گے لیکن وہاں ضرور ایک دوسرے سے باتچیت ہو رہی ہے اور ایران کے اپنے مسائل ہیں جو حریط امامہ کے مسائل ہیں وہاں پہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید کوئی ایسی چیز بنانے کی کوشش کریں باوم بنانے کوشش کریں جس پہ ایران بار بار اس کی تردید بھی کرتا آ رہا ہے لیکن پرامن مقاصد کے لئے تبانائی حاصل کرنا تو تمام مالک کا حق ہے میں خیال اس معاملے کو اگر بہتر ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے کیونکہ پچھلے دن بہت زاری باتیں ہو رہی تھیں کچھ آپریشن کی فوجی آپریشن کی لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ خدا کرے کہ ایران کے حوالے سے بھی معاملات جائیں وہ بہتر ہو جائیں باؤ کانفرنس میں شرکت کے لئے وزیراعظم چین چلے گئے ہیں بارہ سے زیادہ مالک کے وہاں پہ بڑی کمپنیاں اور رہنما بھی شریک ہوں گے پاکستان اور چین کے تعلقات ایسے ہیں کہ ان پہ فخر پاکستان کو بھی کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ کچھ سے جو چین کے بعض اوقات ان کے تحفظات ہوتے ہیں ان کو دور کرنے بھی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان کو ایک بہت بڑے اہم اتحادی کی ضرورت ہے اور چین فلحال تو پاکستان کا بہت اچھا اور اہم اتحادی ہے پاکستان کو مزید تعلقات چین سے جو ہے وہ بہتر کرنے مستقل میں ضروری ہوں گے تھالینڈ کے جنوبی شہروں میں آج دس منٹ میں تین دم دھماکیں ہوئے ہیں ساتھ افراد کے علاقت کے تلائے اس سے پہلے بھی معایسی صورتحال ہوتی رہی ہے پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کر رہی ہے آج دنیا بھر میں زمین سے محبت اور تحفظ کے اظہار کے لیے ارث آور منا جا رہا ہے اور دنیا میں جہاں ہم سے پہلے لوگ ہیں وہ تو منابع چکے ہیں یہاں پہ سارے آٹھ سے سارے نو بجے کے قریب جو ہیں جو غیر ضروری لائٹس ہیں وہ آپ ضرور بند کر دیں ہمارا پروگرام نو بج آتا ہے وہ ضرور دیکھئے گا لائٹیں بند کر کے محبتی میں دیکھ لیجئے گا لیکن اچھا ہے ماحول کی آلودگی ہے آپ کے علمے میں ہے کہ کتنی صورتحال ہے اور پولیشن جہاں بڑھتی جا رہی ہے تو جتنا بھی ہم توانائی کو کم سے کم استعمال کر سکیں گرین دنیا کو کریں وہ زیادہ بہرحال بہتر ہیں راولپنڈی میں ٹی ٹوئنٹی ٹونامٹ ہو رہا ہے اور اس میں کراچی ڈالفنز اور سیلکورٹ سٹالینز وہ فائنل میں پہنچ گئی ہیں بہت عبدس میچز ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ تماشائی بہت زیادہ جو ہیں وہاں پہ آ رہے ہیں راولپنڈی میں اس طرح ہی میچز ہو رہے ہیں اور ہم امید ہے کہ بہت جلد ان کو دیکھ کے انٹرنیشنل کے قرب بھی بہت جلد انشاءاللہ پاکستان میں شروع ہو جائے گی سری لنکان انگلینڈ کو پہلے ٹیسٹ میں 75 رن سے شکست دی ہے انگلینڈ اس وقت ٹاپ پہ ہے دنیا میں ٹیسٹ رینکنگ میں اول نمبر پہ ہے لیکن دوسرا ٹیسٹ دو میچز کی دی ہے اگر وہ نہیں جیتا انگلینڈ تو اس کی پہلی پوزیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لئے اس کو خاصی میند کی ضرورت ہے دوسرے ٹیسٹ کے لئے ادھر جنوبی افریقہ نے بھارت کو ڈک لیویس رول کے تحت جو ہے گیارہ رن سے ٹی ٹونٹی واحد جو تھا اس میں ہرا دیا ہے یو ایس ای میں چھے سو چالیس ملین ڈالر کی ایک لوٹری تھی رات اس کا ڈرا ہوا ہے اور بہت بڑی لٹری تھی بڑی اس کی بات ہو رہی تھی بڑی دھوم تھی تین ڈیفرنٹ وینرز رہیں انہوں نے اس کو جیتا ہے وہ سپلٹ ہوگی تین لوگوں میں مختلف سٹیٹس کے لوگ ہیں جن میں ہی لٹری جائے وہ سپلٹ ہوگی کینیڈا کے وفاقی بجٹ کا اعلان کر دیا گیا جس میں کچھ خسارے کی کمی کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں اس کے علاوہ فیڈرل پبلک سیکٹر کی انیس ہزار سے زائد جابز کو ختم کرنے کی بات ہو رہی آئندہ آنے والے سالوں میں ریٹارمنٹ کے عمر جو ہے اس کو بھی سٹھ سٹھ سال تک کرنے کی بات ہو رہی ہے برحال جب سٹارٹ میں ابھی تو فیگرز آئی ہیں جس پہ بحث ہوگی اس کے بعد پتا چلے گا کہ بجٹ جو ہے اس طرف جاتا ہے لیکن خیال یہ ہے کیونکہ ڈیفیسٹ میں ہے کوشش تو حکومت کر رہی ہے کئی چیزیں لوگ پسند کرتے ہیں کئی چیزیں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اچھا جناب یہ ہماری آج تک کی خبریں تھی اب تک کی جو اپ ڈیٹس ہی ہم نے اب تک ماں چاہیے اور ایمیلیں اسانتہ کو گھنوے دیں سرائی کی ہیڈلائن دے طرف اور سرائی کی ہیڈلائن دے بعد اس آپ پروگرام اس طور پرگر کے تے واپس اندازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وصیب خبران دنال میں ہاں ارفان علی سب تو پہلے وصیب ہیڈلائنز کراچی ٹارگٹ کلنگ دے جن ہکواری ولا بے قابو تھی گے پچھلی رات تو شہر جہنڈ تک نو بندے جان بھاگتے چکن علاقہ تے پور تشدد واقعات تے چیپ جسس سندھ آئی کورٹ بھی نوٹس گن گے دے چیپ جسس سندھ پاکستان جسس افتخار محمد چودری آکے جو ملکی چائن دے سوا کئی نظام کو قبول کہنا کیتا ویسی وقلہ تحریک عدلیہ دے ذمہ داری کو ودھا دیتا ہے قومی اسلامتی کمیٹی نیٹو سپلائی دی بحالی دے فیصلیتے ڈیڈ لوگ دا شکارے غیر ملکی ایجنسیاں دے کردار کو ختم کرن ائر بیسس کئی کو استعمال نہ کرن تے اسلاح نیٹو دے ذریعے نا بھیجانیاں تجاویز تے تفاق کر گدا گیا جمعیت علم اسلام دے مرکزی رانما سابق سینیٹر حافظ حسین احمدہ کے جو حکومت نمیں صوبے دنا سرائی کی صوبے دے بجائے مدینہ تول اولیہ صوبہ رگ گنے تا اسا کو کوئی اعتراض کہنا ہو سی تیاسا اندے قیام کی دے بھرپور کردار ادا کرے سن حضرت شاہ رکن علم رحمت اللہ علیہ دے چین سو اٹھانوے ارسدیاں تقریبات اختتام پذیر تھی گیا دیرا غازی خانی نادرہ دے عملے شناختی کارتے کہیں بے دی تصویر لاری تیروزی کمانو کیتے بارلے ملک منیانتی کوشش کرن علا نوجوان اپنے ملک کے دھکے کھامڑتے مجبور تھی گیا سرائی کی ہیڈلائنز اور بہن جلد ہر پروگرام میں چاہتا کوئی دسیں دے ہیں کہ بہن جلد سرائی کی سپیشل سیگمنٹ یہ ساتھا آڈے کیتے ضرور پیش کرے سو اتنا شروع کرے سو کنیڈین ساڑے دوست ہیں انہا کو شامل کرے سو اور پاکستان و سیب ٹیلیویزن دے جیڑے پروگرام سے وہی پروگرام میں چاہتا آڈے کیتے پیش کرے سو ہمیں دیجئے اجازت حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ان الویز فالو یو ہارٹ کیونکہ سب اچھے کی آواز انشاءاللہ بشت زندگی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب وینس ڈے کو رات نو بجے ارشد بھٹی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور سپرد مولا